میرے عزیز وطن کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو جہاں جہاں تک سنیں گے اس ویڈیو کو سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پشلا سال ہمارا کیسا گزرا جیسے آپ حضرات یہ جو بڑے تاجر ہیں سال کا آرڈٹ کرتے ہیں اس کے بغیر آگے نہیں چلتے تو کیا یہ اچھا ہو اگر ہم سب اپنا آرڈٹ کریں کہ میرا یہ سال اللہ کی نظر میں کیسا گزرا اس سے کتنی بھلائی کے کام ہوئے اس سے کتنے گناہ ہوئے میری کتنی نمازیں چھوٹیں میں نے کتنا سچ بولا کتنا جھوٹ بولا کتنا حلال کمایا کتنا حرام کمایا کتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کتنا نفع پہنچایا یہ آرڈٹ ہے بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی کے ساتھ جڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو یہ دوائی صرف ایک بار ہی منگانی ہوگی ایک بار ہی دوائی منگانے سے انشاءاللہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وظائف کیے ہیں تو اگر آپ کو یہ دوائی منگوانا ہے تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائیز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں دوائی منگوانے کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر وارٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے وارٹس ایپ پر رابطہ کریں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہے لا تزولو قدم عبد حتی یسئل عن عمرہی فی ما عفنا ہو سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے یہ بتا تو انہیں اپنے عمر کہاں بتائی تو انہیں زندگی کہاں گزاری قدم زمین حشر کے زن کی زمین ہمارے پاؤں سے جکڑ لے گی جیسے میگنٹ پکڑ لیتا ہے زمین ہمیں پکڑ لے گی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری یہ بھی ٹائم ہے ان شبابی ہی فی ما عبلا ہو جوانی کہاں گزاری یہ بھی ٹائم ہے باقی اگلے دو سو تین سوال اور ہیں لیکن اس وقت چونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور سال مہینوں کی بات ہو رہی ہے تو پہلے دو سوال میرے عزیزو ایک عمر کا ہے ایک جوانی کا ہے وقت بہت بڑی دولت ہے اور جب آج مجھے آپ کی برکت سے ایک بہت عرص وعد حدیث سے آدھائی ما من يوم اللہ وہو ينادی چند پیسے گم ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے ہزاروں گھنٹے ہم زائے کرتے ہیں ہمیں کبھی دکھی نہیں ہوا کہ میں اس میں کتنے اچھے کام کر سکتا تھا میں نے زائے کر دی تو میں یہ ایک حدیث سے آدھائی ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے دنیا کے انسانوں میں نیا دن ہوں میں پچھلا جمعہ نہیں ہوں میں آج نیا جمعہ ہوں نیا ہفتہ ہوں نیا اطوار ہوں جو اس میرے برطن میں تو جو کچھ کرے گا میں اسے محفوظ کرلوں گا اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ایک دن کو کھولے گا ایک ایک دن کو کھولے گا مجھے کہے گا تارک جمیل یہ دیکھو تم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے تم ہفتہ کو کیا کر رہے تھے اطوار کو کیا کر رہے تھے یہاں تو ہم نے غلط کاموں کے لیے چھپنے کے سارے اسباب بھی بنا لیے اپنے آپ کو چھپا بھی لیا لیکن یہی دن بڑا ظالم ہے یہی رات بڑی ظالم ہے رات کو سجدے میں رونے والی رات کو ناچنے والی رات کو شراب پینے والا اور رات کو تحجد پڑنے والا یہ سب اس دنے سے کھل جاؤں اور اللہ تعالیٰ کہہ گا دیکھ میری بندی تو یہ کر رہی ہے دیکھ میری بندہ تو یہ کر رہی ہے ہم یہاں چند لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان میری سیاہیاں دیکھے گا میری گندگیاں دیکھے گا میری غلاستیں دیکھے گا کتنے لوگ ہیں جو کلاشن کوف ایسے پھیلے پھیر دیتے ہیں جیسے واٹر پمپ میں لگا ہوا پانی کا پائپ گھاس پہ پھیرا جاتا ہے انسانوں کا خون کرتے ہیں اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے تو جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے میں آج نئی رات ہوں آج میں ہفتے کی پچھلی رات نہیں ہوں آج نئی مجھے اللہ نے نیا پیدا کیا ہے اس میں جو کچھ تُو نے کرنا ہے وہ میرے میں نے چھپا لینا ہے سیف کر لینا ہے پھر قیمت کے لیے اللہ مجھے کہے گا کھل تو میں ایسے کھلوں گی اور جو کچھ تم کر رہے ہو گئی یا کر رہی ہو گی سامنے آ جائے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بچوں زندگی بہت قیمتی چیز پیسہ مال دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے وہاں ہزار سال گزریں یا دس ہزار سال یا دس لاکھ سال لگتا ہے ایک پل ہے جو کہ ٹائم ہے یعنی ٹائم صرف دنیا کے یہ حاتم ہے پانچ سو کلومیٹر کے اندر ٹائم ہے آگے اوپر ٹائم ہی کوئی نہیں ہے تو یہ بہت قیمتی ہے پچھلا سال ہم نے زائے کیا برباد کیا اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں آج رات کو نیوئیر مانائیں گے کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے شرابیں پیئیں گے اللہ کو ناراض کریں کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگہ تھی میں تو بے بس ہوں فقیرانہ اے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میری آپ سے گزارش ہے نئے سال کے ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو شراب سے نہ ہو فہاشی بدکاری سے نہ ہو نئے سال کے ابتدا جب مجھے سر میں درد نہیں تھا تو میں یکم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لئے روتا تھا اس رات میں اپنے موں کا لے کر رہا تھا کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے موفی موت ہمارے بچے بچیاں ہیں بھٹک گئے ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا پڑو 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 کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو اچھا انسان ہمارے ادارے قصائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا کہیں قرآن نہیں کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزارتی ہے تو میری گزارش ہے کہ اس سال کے ابتداء گناہ سے نہ کریں نیکی سے کریں ساری رات میں جاگتا تھا اور پھر اسہری کا وقت میں روضہ رکھتا تھا ان کے لئے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے تجھے بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ضرور ہیں تیرے نبی کو بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ہیں انہیں معاف کرتے ہیں میرے عزیزوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سال اچھا بنا دے اللہ ملک الحمد کما انتا آلو وصلے على محمد کما انتا آلو وفل بنا ما انتا آلو انکا آل تقوہ و آلو نیرے مالک تیرے جیسا مہربان کوئی ہماری جیسا نافرمان کوئی تیرے جیسا رہن کرنے والا کوئی ہمارے جیسا گناہ کرنے والا کوئی تیری دردی کو ہم نے بھر دیا ہے مرے والے گناہوں سے یہ پکارتے ہیں کہ ان کو کب تو اٹھائے گا تو ایک جھٹکہ دے دے دردی کو ہم سارے زمین میں پیوست ہو جائیں تو سمندر کی باگیں چھوڑ لے تو وہ ہمیں باہا کے لے جائیں گے آسمان کے دروازے کھول لے تو خلا میں پھرتے ہوئے پتھر ہمیں کیمہ بنا دیں گا میرے مالک تُنہے پہل ہی کمہ اپنے عذاب بتارے ضرود و سلام ہے تیرے حبیب پر تیرے محبوب پر ان کی دعاوں سے تُنہے بڑے عذاب روک دی ہے انہیں تُس سے رو رو کے مانگا تھا کہ میری امت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ ہے کہ یہ تباہ ہو جائے یا اللہ ہم تُنہی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ اس غفلت کو دکھتے ہیں حادی تو تُو ہے نا ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے تُو دل بدلتے ہیں میری نوجوان نسل سارے میرے بیٹے بیوٹی یا اللہ سب کو ہدایت دے یا اللہ سب کو سرات مستقیم دے دے یا اللہ سب سے راضی ہو جائے میرے دیس کی حفاظت فرما تُنہی سے اس دوری دنیا کے کفر پر اس کا روب جمع ہے اور ہم واپس ہم ٹوٹے پڑے ہیں ہم فرقوں میں بٹ گئے ہم امتی نہیں رہے فرقیں بن گئے قومیں بن گئے قومیت میں تقسیم ہو گئے پھر فرقوں میں تقسیم ہو گئے یا اللہ ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے وہ میرے دیس کو فتم سے بچا اندر کی فتمیں باہر کی فتمیں ہمیں اچھی قیادت نصیفت ہمیں اچھے افصل نصیفت ہمارے مالداروں کو سخی کر دے ہمارے طاقتوروں کو متوازے کر دے ہمارے ظالموں کو توبہ کی توفیق دے 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 جو چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی قبروں کو ٹھڑا کر دے جب ہمارے جانے کہوں اگر اکس آج تو ایمان پہ موت ہے یا اللہ ایمان پہ موت ہے یا ایمان پہ موت ہے اس نئے سال کو پوری امت کی اور خاص سور پہ میرے دیس کی عزت کا سال بنا دے بلندی کا سال بنا دے میرے دیس سے جھوٹ ختم کر دے خیانت ختم کر دے ظلم ختم کر دے رشوت ختم کر دے مہنگائی ختم کر دے مہنگائی نے غریبوں کی چیخیں نکال دی یا مہنگائی کتنے لاکھوں غریبوں کے چھولے بند ہو گیا میرے مہنگ دینے والا تو 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 فضل ہو جن گناہوں کی وجہ سے یہ جن نادانیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی ہے اس کو دور کرتے غریبوں کے چھولے جہلا غریبوں کے بچوں کے پیٹ میں رو ٹک لکھ میں ہوچا دے اللہ تو ہم سب سے رین سب سے یا اللہ رضی ہو جا بس اللہ تعالی نبی کریم آمین